سبسکرائب کریں ٹیکنیکل اُستاجی یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کا دبائیں لیٹس ٹیکنالوجی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے فرنڈز کیا آپ پریشان ہیں اپنے موبائل کی بیکار بیٹری ٹائمنگ کی وجہ سے اور کیا آپ کو عجیب لگتا ہے اپنا پورا دن سپینڈ کرنے کے لیے اپنے ہاتھ میں ایک آدھا کلو کا پاور بینک کو اٹھائے اٹھائیں تو آج آپ اس ویڈیو کو آگے دیکھتے رہی ہیں آج میں بات کرنے والا ہوں گیارہ ایسی ٹپس کے بارے میں جن کو آپ اگر یوز کریں گے تو آپ اپنی بیٹری ٹائمنگ جو ہے بہت ہی سٹرونگ کر سکتے ہیں اور بہت ہی اچھے طریقے سے آپ اپنی بیٹری لائف کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اسلام علی بھائیز میرے نام ادھان آپ دیکھیں ٹیکنیکل اُستاجی یوٹیوب چینل کو تو چلتے ہیں ٹیکنالوجیز کے دنیا میں اور اگر آپ ان ٹپس کی اوپر عمل نہیں کرتے اور اس ویڈیو کر دیتے ہیں سکیپ تو بہت ہی آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ شام کا آپ گھر جائیں اور آپ کی بیٹری لو ہو اور پاور بینک بھی آپ کا چارج نہ ہو تو ایسے میں آپ بہت ہی زیادہ بخلا جائیں تو اس کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور جتنی میں نے ٹپس اور ٹرکس کے بارے بتایا ہے ان کو لازمی فالو کیجئے گا دوستو آج کے لیے ان کے اگر بات کریں تو ہمارے جو سمارٹ فونز ہیں اس میں بہت ہی اچھی قسم کے جو ہیں وہ سوفٹریئرز ہیں اس میں بیٹری ٹائمنگ جو ہیں بہت ہی زبردست ہیں کچھ میں نہیں ہے اور بہت ہی اچھی قسم کے جو ہیں وہ پروسیسر لگے ہوئے ہیں دیکھا جائے تو چانس تارے سورج ہر ایک چیز کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے مبائل فون کے تھرو تو فرنڈز ایک اگزیمپل سے سمجھتے ہیں کہ آپ آفیس سے واپس گھر پہ آئیں وہاں پہ آکے آپ جو ہیں دیکھتے ہیں اپنے مبائل کو تو اس میں ہیں پندرہ پرسنٹ بیٹری جس کے ساتھ آپ کو یوز کرنا پر ایک آدھا کلو کا پاور بینک اگر وہ نہیں آپ کے پاس اویلیبل تو آپ کو اپنے بیٹروم میں ایک ایسی ساکٹ چاہیے ہوتی ہیں جو کہ آپ اپنے مبائل کے ساتھ چارج کر سکیں اور صاحب میں آپ آرام کر سکیں تو ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہاں ایک چیز کرتے ہیں وہ ہے اگر آپ ان ٹیپس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں اور ان کو اپلائی کرتے ہیں تو بیٹری آپ کی بیشک کم ہو زیادہ ہو جو بھی ہو اچھی ہے یا نہیں اچھی تو پھر بھی آپ اپنی بیٹری کو اچھے طریقے سے سیو کر سکتے ہیں جو بھی آپ کی ایکسٹرا ورکنگ ہے یا ایکسٹرا کام ہے ان کو آپ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں کوئی بھی جھنجٹ پرشان نہیں یا کوئی بھی مشکلات نہیں آئے گی سب سے پہلی ایک چیز آپ نے جس کو کنٹرول کرنا ہے وہ یہ آپ کا ریڈیو ریڈیو جیسے کہ وہ چل رہا ہوتا ہے آپ نے اس کو یوز بھی نہیں کرنا ہوتا پھر بھی آپ کے بیکنٹ پر آپ کے ٹیپز میں ریڈیو چل رہا ہوتا ہے ایسی جب آپ کہیں پہ جاتے ہیں ٹور کی اوپر یا آپ کہیں پہ ٹرائیول کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کو وائی فائی کی ضرورت نہیں ہے جیسے کہ ریڈستان ہو گیا یا کوئی بھی آؤٹ آف سٹی ہو گئی ٹھیک ہے جہاں پہ آپ نے وائی فائی کی یوز نہیں کرنا آپ سفر کر رہے ہیں یا کسی ساؤنگز بغیرہ آپ نے مبائل کی اوپر آڈیو میں سن رہے ہیں لیکن بیکن ایک اینڈ کی اوپر آپ کی وائی فائی چل رہی ہوتی ہیں ایسی لوکیشن ہو جاتی ہے لوکیشن جو ہے وہ آپ کی اون ہے بٹ آپ کو لوکیشن اون رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو ان کیسز میں آپ جو ہیں ان چیزوں کو آف کر سکتے ہیں اور اپنی بیٹری کو سیو کر سکتے ہیں ایسے ہی ہمارے کچھ دوست ہیں جو بلوٹس جو ہیں اس کو یوز کرتے ہیں فائل ٹرانسفر کے لیے اس کے بعد اس کو بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اس کو آف بھی کرنا ہے تو اس کے لیے آپ یہ جو چیزیں ہیں چھوٹی موٹی ہیں جس کو آپ یوز کرتے ہیں سپیسیفک ٹائم کے لیے تو ان کو آپ یوز کرنے کے بعد آپ اس کو سوچ آف کر دیا کریں اس سے آپ کے بیٹری لائپ جو ہے وہ بہت ہی بہتر ہوگی تو یہاں پہ فرنز ایک اور چیز آپ اچھے طریقے سے یاد رکھے گا اور اس کو اپلائی بھی کیجئے گا کچھ ایسے پرسنز یوزرز ہوتے ہیں جو کہ پلی سٹور کے اوپر جو نیو ایپس اس کی اپ ڈیٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آٹو ڈاؤنوڈ جو ہیں وہ اٹومیٹلی سٹارٹ ہو جائیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کہیں پہ بیزی ہیں اپنے روم میں پڑھا ہوا ہے تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ وائی فائی آن ہے اور آپ کو اپ ڈیٹ ملتی ہے نیو اپلیکیشنز کی جن کی آپ کو ضرورت نہیں ہے لیکن وہ کیا ہے وہ خود باکو ڈاؤنوڈ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کی بیٹری تھی تب پندرہ پرسنٹ اور جیسے ہی وہ اپ ڈیٹ ہو جاتی ہیں انسٹالیشنز ہو جاتی ہیں تو اس کی بیٹری رہ جاتی ہے آپ کے مبائل کی چھے پرسنٹ تو ایسے میں ان چیزوں سے آپ نے پرحیز کرنا ہے آپ نے اوٹو اپ ڈیٹ جو ہے اس کو آپ نے ریموو رکھنا ہے یعنی کہ ڈیسیبل آپ نے رکھنا ہے اور جب آپ کو ضرورت ہو جب آپ نے اپنے مبائل کو چارج بھی لگایا ہو تب آپ ان اپ ڈیٹس کو آٹومیٹکلی جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو ان چیزوں سے پریز رکھیں اور اچھے طریقے سے جو ہے اپنے مبائل کو آپ پر یوز کریں اور اپنے مبائل کی اوپر آپ جو والپیپر لگاتے ہیں کوشش کریں بلیک کلور کا والپیپر لگائیں تاکہ اس سے بیٹری اور گرافز جو ہے وہ سیو رہیں گے اور آپ کی بیٹری جو ہے وہ اچھے طریقے سے کام میں آئے گی اس کے ساتھ آپ بریٹنس جو ہے وہ اوٹو کنٹرول اس کو یوز کریں جو کہ آج کل مبائل میں بہت زیادہ عام ہے تو اوٹو کنٹرول سے یوں گا کہ اگر آپ باہر ہیں تو اس حساب سے آپ کی بریٹنس ہوگی اگر آپ گھر پہ ہیں لائٹ ہے اگر نائٹ موڈ ہے تو اس میں بھی آپ کی بیٹری جو ہے اس حساب سے یوز ہوگی فرنس لاسٹ کی اوپر اگر ہم بات کریں تو آپ کو جو سنائی دیتا ہے دوب دوب یا ٹک ٹک یا ایسے ہی آپ کو جو ہے ڈیفرنٹ ساؤنڈز ملتے ہیں جو کہ نوٹیفکیشن ساؤنڈز ہوتے ہیں جو کہ آپ اوپر سے رول کرتے ہیں اس کے علاوہ جب آپ کی بورڈ یوز کرتے ہیں اپنے موبائل کا کس کو میسج کرنے کے لیے کس کو کال کرنے کے لیے تو اس میں جب آپ کلک کرتے ہیں تو بائپریشن ہوتی ہیں تو اس سے بھی آپ کی بیٹری جو ہے وہ لوز ہوتی ہیں تو اس سے بھی آپ جو ہے وہ کو ریز کریں اور ان سب چیزوں کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ نے میسجز کرنے جس اس کی نوٹیفکیشن آن رکھیں کہ آپ کو میسج کی رنگ ٹیون نظر آئے اس کے علاوہ جتنے بھی یہ نوٹیفکیشن لرڈز ہیں ان سبی کو آپ کرتے ہیں ڈی ایکٹیویٹ اور اپنی بیٹری کو آپ سیو رکھیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ اس کے لیٹر کوئی اور ویڈیو چاہتے ہیں یا کوئی اور ٹاپکی کے اوپر ویڈیو چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنی ان فرنس کے ساتھ جو بیٹری کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسپوئنٹڈ ہیں